السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم امیر ترین ہیروز کے ڈراماز کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے یہ ہیروز امیر تو ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان میں کچھ اور ورائیٹیز بھی ہیں جیسے کہ پراؤڈنیس، اکھرپن، کہیں ایاشی بھی تو کیا وہ واقعی ہیرو کہلانے کے لائک ہیں یہ آپ کو ہماری اس ویڈیو کو دیکھ کر معلوم ہوگا چلیے کاؤنٹاؤن کا آغاز کرتے ہیں لیکن پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہم آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہر پل آپ کی سکرین پر موجود رہیں دیوان کی میں آپ دانش تیمور کو ایک امیر اور ایاش رچ ہیرو کے طور پر دیکھیں گے یہ ہیرو آپ کو جہاں امپریس کرے گا وہیں آپ کو یہ ہیرو ویلن کی جھلک بھی دے گا اب یہ دیکھنے والی پر منحصر ہے کہ کس طرح سے وہ اس رچ ہیرو کے اندر چھپے ویلن میں سے ایک سوفٹ ہارٹ ڈھونتا ہے یہ ایک رومنٹک ٹیلیویشن سیریز تھی جسے عبداللہ قادوانی اور اسد گریشی نے سیونز کا انٹرٹینمنٹ کے تحت پریڈیوز کیا اس پروجیکٹ میں دانش تیمور اور ہبا بخاری ہیں ڈرامی کی اکتالیس اقصاد تھی ڈراما سیریل آپ کی کنیز آپ کی کنیز میں آپ ایک رچ مین کو دیکھیں گے جس کا رول پلے کیا ہے علی خان نے جس کی بیوی وفات پا جاتی ہے اور وہ خود ایک غزیب مزارے کی بیٹی کو بحالاتا ہے لیکن وہ اس کو احساس دلاتا ہے کہ وہ اس کے برابر نہیں ہے جس کے نتیجے میں احترازات جنم لیتے ہیں اور وہ لا شعوری طور پر اس کی پہلی بیوی جیسا بننے کی کوشش شروع کر دیتی ہے چھپیس اقصاد کا ڈراما آپ کی کنیز دوہزار پندرہ کا پاکستانی ڈراما سیریل ہے جو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا اس کی ہدایتکاری آمیر یوسف نے کی تھی اور اسے فائزہ افتخان نے لکھا تھا اس میں علی خان شمیم حلال اتی کا اڑھو یمنا زیدی دیگر بھی شامل ہیں پندروی لیکس ٹائل ایوارڈ میں اسے آمیر یوسف کے لیے پہترین ٹی وی ڈائریکٹر کی نامزد کی میری یہ بعد میں جیو کہانی پر نشر ہوا اس ڈراما سیریل کو دوہزار انیس کے آخر سے ایمازون پرائم پر بھی بہت زیادہ پسند کیا گیا ڈراما سیریل ادھوری عورت ادھوری عورت میں فیصل قریشی کو ایک امیر بزنسمن کے رول میں دکھائے گیا جو اپنی بیوی کو صرف اس لیے طلاق دے کر دوسری شادی کر لیتا ہے کہ اس کی بیوی کو بریسٹکن سے ہو جاتا ہے اور وہ نسوانی کا شش کھو دیتی ہے اس کے بعد ڈرامے میں اس کی نسلوں کو جوان ہوتے اور مسائل کے ساتھ لڑتے دکھائے گیا ادھوری عورت جیو ٹی وی پر نشر ہونے والا ایک پاکستانی ڈراما سیریل ہے یہ ڈراما سیریل ستائیس اپریل دوہزار تیرہ کو ریلیز ہوئی اس کی ٹوٹل اکسات ستائیس تھی ڈرامے کی ہدایتکاری فرقان خان نے کی تھی یہ ڈراما سیریل سمینہ اجاز نے لکھا اس سیریل میں فیصل قریشی آئیزہ خان اور ماہین رزوی مرکزی کے دار ادا کر رہے ہیں ڈراما سیریل آہستہ 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 میں آپ اتنان صدیقی کو ایک رچ مین کے تار پر دیکھیں گے جو امریکہ میں اپنی پسند سے شادی کر لیتا ہے لیکن پھر اس کو پاکستان میں اپنی نیوسنسی کزن سے شادی کرنا پڑتی ہے کیونکہ اس کی مرتی ماں نے اس سے وعدہ لیا ہوتا ہے بعد میں اسے اپنی ماں کی پسند کی لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے آہستہ آہستہ پاکستانی ہم ٹی وی ڈراما سیریل ہے جسے مومنہ دریت نے اپنے بینر ایم ڈی پروڈکشن کے تحت پرڈیوز کیا اسے آلیا بخاری نے لکھا اور حسیب حسن نے ہدایت کاری کی ہے اس میں ادنان صدیقی سروت گلانی اور ماورہ حسین شامل ہیں ڈرامے کی اٹھارہ ایک ساتھ تھیں ڈراما سیریل پیار کے صدقے پیار کے صدقے میں بلالباس نے ایک رچ ہیرو کا رول پلے کیا ایک ایسا ہیرو جو بے وقوف بھی ہے اور مسکرا کر دیکھنے کو محبت سمجھتا ہے جس میں صرف ایک خوبی ہے کہ وہ میت میں باکمال ہے اس ڈراما سیریل میں وہ معصوم باتیں کرتا ہے مزید کی بات یہ ہے کہ اس کو پھر لڑکی بھی اپنے جیسی ہی ملتی ہے یعنی رب نے بنا دی چھوڑی پیار کے صدقے دو ہزار بیس کا پاکستانی ٹیلیویجن سیریز ہے جس کا پریمیر 23 جنوری کو ہم ٹی وی پر ہوا اسے فاروق رن نے ڈائرکٹ ہیا ہے زنجبیلہ سمشاہ نے لکھا اور مومنہ دوریت نے پرویڈیوز کیا اس ڈراما سیریل کی ٹوٹل تیس اقصاد تھی ڈراما سیریل موسم ویرز ڈراما سیریل موسم بھی ایک انتہائی خوبصورت ڈراما تھا اس ڈراما سیریل کو بیسٹ رائٹر کا ایوارڈ بھی ملا تھا ڈرامے میں اکرا عزیز کے مد مقابل ادھکار شہزاد شیخ کو دیکھا گیا تھا یہ دونوں ادھکار اپنی ادھکاری سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتے نظر آئے اس ڈراما سیریل میں محبت حسد کے موضوع کو دکھایا گیا ڈرامے میں احسن خان حریم فاروق اور یمنہ زیدی نے بھی کام کیا ہے ڈراما سیریل میں عبدالقادر ہوں ویورز ڈراما سیریل میں عبدالقادر ہوں میں آپ ایک امیر لڑکے عبدالقادر کو دیکھیں گے جو ماما سوئے ہے اتنا مورن کہ اس کو اپنا اولڈ نیم قادر پسند نہیں دولت کو اڑانا وہ اچھے سے جانتا ہے اس کے گرل فرنڈ بھی ہوتی ہے اس کے بعد کی کہانی عبدالقادر کے مسلمان سے مومن بننے کی ہے میں عبدالقادر ہوں ایک پاکستانی ٹیلیویشن سیریز ہے جس کی ٹوٹل بائیس ایک ساتھ تھی اسے ہم ٹی وی پر ہر ہفتہ اٹھارہ دسمبر دوہزار پندرہ سے اکیس میں دوہزار گیارہ تک نشک کیا جاتا رہا اس ڈراما سیل کی ہدایت کاری کی ہے بابر جعوید نے فہد مصطفیٰ اس ڈرامے کے مرکزی کردار ہی جبکہ جبکہ فیصل قریشی آمینہ شیخ علیشہ یوسف سبا حمید اور آصف رضا میر ڈرامے میں معاون کردار ادا کر رہے ہیں فہد مصطفیٰ بطار عبدالقادر سیریز کا مرکزی کردار ہے وہ ایک ذہنی طور پر معذور لڑکا ہے جس کا کوئی بہن بھائی نہیں اور بہت برسکون ہے وہ ایک پریشان بچہ ہے کیونکہ اس کے والدین اکثر لڑتے رہتے ہیں وہ ذہن سے دوستی کرتا ہے جو ایک بہت شرارتی لڑکی ہے اور اسے بہت بری عادتیں سکھاتی ہے جیسے کہ والدین کی نافرمانی سگریٹ نوشی اور لوگوں سے لڑنا پسند ہے عبدالقادر اپنی ماں کی نافرمانی کرنے لگتا ہے کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنی مرزی کے مطابق زندگی گزارے عبدالقادر زرین سے محبت کرتا ہے اور اسے شادی کی پیش کرش کرتا ہے لیکن زرین اسے ٹھکرا دیتی ہے جس کی وجہ سے عبدالقادر اسابی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے اسے صحتیابی کے بعد وزید تعلیم کے لئے یورپ بھیجا جاتا ہے جہاں وہ اسلام کے بارے میں جاننا شروع کر دیتا ہے جراما سیریل فطور فطور میں فیصل قریشی نے ایک امیر شخص کا رول پلے کیا ہے جو سلف میڈ ہے اس کی کزن پلس منگیتر اس کو چھوڑ دیتی ہے صرف اس لیے کہ وہ غریب تھا جب وہ محنت کے بلبوتے پر امیر ہو جاتا ہے تو پرانی محبت پھر سے اس کی جانیں پلپکتی ہے اور وہ شادی شدہ ہوتے ہوئے کچھ لمحات کے لئے اس کے جال میں فس بھی جاتا ہے فطور 2021 کی پاکستانی ٹیلیویجن سیریز ہے جس کی ہدایتکاری سراج الحق نے کی اور اسے سنجبیل آسم شاہ نے لکھا ہے اسے عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے اپنے بینر سیون سکائی انٹرڈینمنٹ کے تحت پرڈیوس کیا اسٹراما سیریل کا پریمیر چودہ جنوری 2021 کو جیو ٹی وی پر ہوا اس میں وہاج علی فیصل قریشی اور کرن حق نے مرکزی کے دار ادا کیے فطور نے چار لوگوں کی کہانی بیان کی جن کا مستقبل ان کے ماضی سے جڑا ہوا ہے ڈرامے کی ٹوٹل سنتالیس اکسات تھی ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو میرے پاس تم ہو میں آپ ایک رچ ہیرو اتنان صدیقی کو دیکھیں گے جس سے ہمائیو سید کی بیوی امپریس ہوتی ہے اس کے ساتھ عدد کے دوران رہنا شروع کر دیتی ہے جبکہ ڈرامے میں ہمائیو سید کو ایک دم جمپ لگا کر ملینئر بنتے دکھا گیا ہے جس کو دیکھنے کے بعد کافی سارے اترازات بھی سامنے آئے تھے میرے پاس تم ہو 2019 کی پاکستانی رومینٹک ٹیلیویجن سیریز ہے جسے ہمائیو سید اور شہزاد نصیب نے ان کے پروڈکشن پینر سکس سکما پلس کے تحت پرڈیوز کیا ندیم بیک کی ہدایتکاری اور خلیل و رحمان کمر کی تحریر کردہ اس ڈرامے میں ہمائیو سید آئیزہ خان اور اتنان صدیقی نے اداکاری کی ڈراما اے اروائی کے ایپ اور یوٹیوب ڈیجیٹل پر دستیاب ہے ڈراما سیریل بشر مومن بشر مومن میں آپ بشر یعنی کہ فیصل قریشی کو ایک امید ترین ہیرو کے روپ میں دیکھتے ہیں جو کہ ملینئر ہوتا ہے اس ہیرو کے اندر صفاکانہ کالیٹیز بھی ہیں ظالم بھی ہے اور مظلوم بھی جو کہ فوریکس ایکسچینج کی آر میں منی لانڈرنگ کر رہا ہوتا ہے ایک لڑکی کو اس کی اجازت کے بغیر زبردستی شادی پر مجبور کرتا ہے بشر مومن دوہزار چودہ میں نشہ ہونے والا ایک پاکستانی ڈراما سیریل ہے اس کی ہدایت سیدہ علی رضا عسامہ نے دی ہے ڈراما زنجبیل آصف نے تحریر کیا ہے این بی انٹیٹینمنٹ کے تحت آصف رضا میر اور بابا جاوید اس ڈرامی کی تخلیق کار ہیں ڈرامی کے مرکزی قداروں میں فیصل گریشی سمی خان یاسے مظہر اشنا شاہ ماہین رزویر سندس تارک ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ آن جو کہ رچ ہیرو ڈراماس پر مبنی تھا ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ